پاکستان میں اہل رائے کی اکثریت کو یقین ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جمہوری نظام کو فروغ ملا تو دنیا کے کئی ممالک نے اس نظام کے بدولت ترقی اور کامیابی کے منازل تیگی لیکن جس طرح کی جمہوریت کے تجربات سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اس نے نہ صرف پاکستان کو تاریکی میں دھکیلا بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی صرف مسائل ہی پیدا کیے بلکہ یوں لگتا ہے کہ ہمارا سیاسی معاشی اور سماجی دھانچہ تیزی سے تنزولی کے طرف جا رہا ہے عوام جسے جمہوریت کے نام پر ہمیشہ لوٹا گیا وہ نظام کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں لیکن سب سے زیادہ خسارے میں بھی وہی ہیں کبھی وہ مہنگائی کے نام پر پستے ہیں تو کبھی ان پر ٹیکسوں کی بھربار کر کے ان کا خون نچوڑا جاتا ہے ابھی حال یا گندم کا سکینڈل ہی لے لیں یہ جمہوریت کا ہی تحفہ ہے کہ کس طرح پیسے ہوئے کسانوں کو جو کہ ایک ذریع ملکی مویشت چلاتے ہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس جمہوریت نے ان کو ان کی محنت کے پھل سے بھی محروم کر دیا ان مسائل کے ذمہ دار جہاں منتخب حکومتیں ہیں وہیں یہی نام نہاں جمہوری نظام بھی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ نظام ایک زینہ ہے جو سرمایہ دار اور جاگیر دارانہ صرف طاقت اور اقتدار کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں مغرب کے جمہوری نظام کے اگر سادہ سی تعریف کریں تو یہ ایسا نظام ہے جہاں کسی ریاست میں بسنے والی اکثریت کے رائے سب سے مقدم مانی جاتی ہے ساتھ ہی اقلیت بھی اپنے حقوق کی زمانت کے ساتھ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے اگر کوئی پاکستان میں موجود نام نہاں جمہوریت کو پرکھے گا تو بلا شبہ ایسا تاثر ملے گا کہ یہاں جمہوریت کے نام پر صرف طاقت اور اقتدار کے جنگ ہی ملے گی جہاں اہلیت اور کردار کی بجائے دولت اور اثر و رسوخ زیادہ اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں ایسے اداروں سے نکلنے والی لیڈرز کیا عوام کا بھلا سوچ سکتے ہیں آجز دیمک زدہ نظام کے مقاملے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ دین حق کے نظام کا تاریخی جائزہ لے تو ہمیں انسانی حقوق کا بیسک چارٹر خواتین کے حقوق مکمل معاشی معاشرتی اور عدل و انصاف کا ایسا نظام عطا کیا جس کو اپنا کر آج دنیا میں کئی فلاحی ریاستیں قائم ہو چکی ہیں تو اگر غیر اس نظام کامل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اسی دین حق کے نام پر قائم ہونے والی ریاست کیوں نہیں